بسم اللہ الرحمن الرحیم میکچر اس پلانٹ کے لئے ضروری ہے اس کی سن لائٹ ریکوارمنٹ پروپگیشن اور پانی کی ریکوارمنٹ اس کے علاوہ اس پلانٹ کی جو ٹائپس ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور لاسٹ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ پلانٹ جو ہے اپنے جو لیوز ہے اس کو کیوں ڈراب کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ مزید چیزیں ہیں جو ہم اسی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ فول ثابت ہو یہ ایک ہربل پلانٹ ہے اور اس کی ہربل میڈیسن شگر آلسر اور دوت کیوٹیز کے علاوہ بہت سی بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک انٹی بائیوٹکس ہے اس لحاظ سے طبی نکتہ نظر سے یہ بہت اہمیت کا حامل پلانٹ ہے اگر پلومیری پلانٹ کے ٹمپریچر کی بات کے جائے تو یہ پینسٹ سے اسی ڈگری فارم ہائٹ کے ترمیان کے ٹمپریچر میں اچھی گروت کرتا ہے یہ ٹمپریچر اس پلانٹ کے لئے آئیڈیل ٹمپریچر ہے اور جب ٹمپریچر پچاس ڈگری سے نیچے چلا جاتا ہے تو یہ پلانٹ اپنے لیوز کو ڈراب کرنا شروع کر دیتا ہے ایسے سیچویشن میں آپ نے اسے کم پانی دینا ہے اور اسے انڈور شفٹ کر دینا ہے اگر آپ کا پلانٹ پوٹ میں لگا ہوئے تو اسے انڈور شفٹ کر دیں تاکہ آپ کا پلانٹ سروائیو کر سکے زیادہ سردی کے موسم میں اس کے لئے چھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پلومیریا پلانٹ بہت اچھی بلومنگ کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اسے ایسے جگہ پر لگائیں جہاں پر کم مز کم چھے کھنٹے کی ڈائریکٹ سن لائٹ آپ کے پلانٹ پر روزانہ کے حساب سے پہنچتی رہے اگر چمپا پلانٹ کو پانی دینے کی بات کی جائے تو موسم گرمہ کے اندر آپ ہر دوسرے دن اسے پانی دے سکتے ہیں اور ایک دفعہ پانی دینے کے بعد دوبارہ پانی تب ہی دیں جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پلانٹ کی سوئل بلکل خوشک ہو گئی ہے اور موسم سرما کے اندر آپ ہر ہفتے کے بعد اسے پانی دے سکتے ہیں یا دو ہفتے کے بعد دے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پلانٹ ہے اس کی سوئل خوشک ہوئی ہے یا نہیں اگر آپ اسے بہت زیادہ پانی دیں گے تو اس کی جو جڑے ہیں وہ گلنا شروع ہو جائیں گی یا آپ کا جو پلانٹ ہے اس کے پتے پیلے پڑنا شروع ہو جائیں گے اس لئے آپ کو شش کریں گے پانی دوبارہ تب ہی دے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پلانٹ کی سوائل خوشک ہو گئی ہے اگر پلومیریا پلانٹ کے لئے سوائل کی بات کیجئے تو اسے بیلڈرینڈ سوائل پسند ہے کیکٹس مکس سوائل اس کے لئے بیسٹ ہے لیکن اگر آپ پلومیریا کو ہیوی سوائل دیں گے تو اس کی جو روٹس ہیں وہ روٹ ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ زیادہ دیر پانی ٹھہرنے کی وجہ سے آپ کا پلانٹ خراب ہونے کا زیادہ ڈر ہو گا اس لئے آپ اسے لائٹ اور ویلڈرینڈ سوائل دیں اگر پلومیریا پلانٹ کو ہوم میڈ فرٹی لائزر دینے کی بات کیجئے تو آپ دو ڈیبل سپون بان میل اور پوٹاش کو لے کر اپنے پلانٹ کی سوائل کا جو سرفیس ہے اس کو اوپر سپرنکل کر دیں اور اس کے بعد آپ اسے پانی لگا دیں یہ فرٹی لائزر آپ کے پلانٹ کے لئے انہم ہے اس کے علاوہ اگر آپ کمرشل فرٹی لائزر یوز کرنا چاہیں تو پیٹر سپر بلوسم بوسٹر پلانٹ فوڈ اور اس کے علاوہ میریکل گرو بلوم بلوسٹر پلاور فوڈ اور اس کے علاوہ جو فرٹی لائزر ہیں اس کی پکچر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ یہ فرٹی لائزر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو ایمازان سے مل جائیں گی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو پلانٹ ہے اس کے لیفز پیلے پڑنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ جو وجہات ہیں یہ علامت ہے اوور وارٹنگ کی اگر آپ اپنے پلانٹ کو زیادہ پانی دیں گے تو آپ کے پلانٹ کے جو پتے ہیں وہ پیلے پڑنا شروع ہو جائیں گے اور جھنڈنا شروع ہو جائیں گے جب آپ اس طرح دیکھتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے پلانٹ کو کم سے کم پانی دیں اگر پلومیریا پلانٹ یا چمپا پلانٹ کی پروپگیشن کے بارے میں بات کریں تو آپ سے دو طرح سے گروہ کر سکتے ہیں کٹنگ کے ذریعے اور سیڈ کے ذریعے سیڈ کے مقابلے میں کٹنگ کے ذریعے گروہ کرنا زیادہ آسان ہے پلومیریا پلانٹ کی کٹنگز کو گروہ کرنے کے لیے موسم بہار اور موسم گرمہ سب سے اچھا ٹائم ہے میں امید کرتا ہوں چمپا پلانٹ پر بنی ہوئی یہ ویڈیو آپ کو بساندہ آئی ہوگی آپ کو کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ